اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے لیکچر میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم فوٹو شاپ ایسے ہم نے سٹارٹ کر لیا لیکن ہم نے فوٹو شاپ میں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں یہ ہم دیکھیں گے میرا لیکچر یہ آپ شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو لیکچر کو ضرور سنیے گا کیونکہ اس لیکچر میں آج جو میں چیزیں بتاؤں گا آپ کو آگے آئیڈیا رہے گا کہ ہم نے یہی چیزیں اس میں سیکھنی ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوں گی فار ایسیمپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں کہ وہ ہم نے کون کون سی چیزیں اس میں سیکھنی ہیں یہاں پہ میں نے ایک وائڈ کی فائل سیف گئی تھی اس فائل میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اگر میں ان سب کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیتا ہوں ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے تاکہ ہم اس کو نیو ٹائم ٹرومن کر دیتے ہیں اور اس کا سائز میں ٹونٹی فور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آجائے یہ میں نے ان کے ساتھ پوائنٹ بھی مینچن کر دی ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں پکچر اڈیٹنگ یہ والا یہ پکچر اڈیٹنگ میں آپ کو پکچر اڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا کہ آپ نے کوئی بھی پکچر کس طرح اڈیٹنگ کرنی ہے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی پکچر کا کلر کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاؤں گا فارک زیمپل آپ کسی بھی اپجیکٹ کو کسی دوسری ایمج میں سے اٹھا کر اپنی جو ریال ایمج یا اس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک بندہ گاؤں میں کھڑا ہے کے روڈ پہ کیسے کر کے یعنی دو پکچر کو آپ کس طرح اڈجسٹ کریں گے میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اس کے بعد ہے بیگراؤنڈ رموول میں اگر آپ کو دکھاؤں ہوں ہم گوگل پہ جاتے ہیں میں گوگل پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں unsplash.com ایک ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کو میں اس کے بارے میں کمپلیٹ بتاؤں گا ہم جو بھی پکچر اٹھائیں گے اسی ویب سائٹ سے اٹھائیں گے اگر آپ یہاں پہ آ جائیں فار ایزمپل میں کہہ دیتا ہوں جیسے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آرو ایڈی روڈ روڈ لکھ دیئے میں نے روڈ سے ریلیٹر پکچر آ جائے گی میں ایک ساتھ اور unsplash.com کھول دیتا ہوں جس میں ہم لکھ لیں گے یہ unsplash.com ہم نے اوپن کر لی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں standing man یہ میں نے لکھا ہوا تھا پہلے میں اسے control وی کر دیا پیسٹ کر دیا اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پکچر میں یہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس آدمی کو آپ اس پکچر میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے دو پکچر کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ امرج کرنا ہے یعنی دونوں پکچر کو کس طرح ملا کر آپ نے چلنا ہے اسے کہتے ہیں picture editing یعنی فارگزمپل آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے یہ والا جو آدمی ہے یہ اٹھا کے اس کو میں click کرتا ہوں تب بڑھا کر کے دخاؤں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا یہاں پہ جو آدمی کھڑا ہے اس آدمی میں اٹھا کر اس پکچر میں ایڈجسٹ کر دوں تاکہ وہ مجھے یہ فیل ہو کہ وہ اس روڈ پر جا رہا ہے تو اس طرح ہم یہ دیکھیں آپ دو پکچر کو کس طرح editing کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس میں ایک اور چیز سیکھیں گے background removal کہ ہم نے background کو کس طرح remove کرنا ہے فارگزمپل آپ اس picture میں چاہتے ہیں کہ مجھے جسٹ یہ آدمی چاہیے یہاں پہ یہ جو سارا کچھ یہ ختم ہو جائے تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہم نے یہ remove کس طرح کرنا ہے فائیور اپوار کہ یہ جتنی بھی آن لائن مارکیٹ ہے یہاں پہ background removal فائیور کا سب سے زیادہ بزنس چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بزنس دیکھنے میں آئے گا جب ہم فائیور کو سیکھیں گے اس کے بعد جو ہمارا چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے بزنس کارڈ چوتھا نہیں تیسرا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے بزنس کارڈ کے بزنس کارڈ کیا ہوتا ہے میں اسے copy کر کے میں google پہ جاتا ہوں google پہ جا کے میں اس کو بزنس کارڈ یہاں پہ mention کر کے اگر میں بزنس کارڈ سرچ کروں بزنس کارڈ آگیا اگر آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی ویسٹنگ کارڈ ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی ان سے ملنے جاتا ہے یا کوئی بھی ان سے جب کارڈ بغیرہ دیتا ہے کارڈ بغیرہ مانگتا ہے تو وہ اپنا کارڈ ان کو دیتے ہیں جس کے اوپر ان کا نمبر ان کی کمپنی کا نام اس کا جی میل اکاؤنٹ اور ان کا نیٹ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر mention ہوتے ہیں تاکہ وہ easily ان کے ساتھ رابطہ کر سکے اس لئے ہم وہ بزنس کارڈ بنانا الیسٹریشن میں الیسٹریٹر جو اڈاوپ الیسٹریٹر اس پہ بھی سیکھیں گے فوٹو شاپ میں بھی سیکھیں گے اور یہ جو سارے کے سارے آپ کو نظر آرے یہ موقع پر شوکیے گئے ہیں فار ایزمپل آپ یہ دیکھیں یہ بھی کسی کمپنی کا بزنس کارڈ ہے یہ دھوڑا سا یہ بھی کسی کمپنی کا بزنس کارڈ ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ بھی کسی بزنس کارڈ کسی کمپنی کا بزنس کارڈ ہے ہم وائٹیکلی بزنس کارڈ دیکھ لیتے ہیں وائٹیکلی بزنس کارڈ پہ اگر کلک کرتے ہیں تو وائٹیکلی بزنس کارڈ بلکو سٹیٹ رائن پہ ہوتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے کلر یہ انہوں نے جو کارڈ شو کی ہوئے ہیں یہ ماک اپ کے اوپر شو کی ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی بھی چیز ماک اپ یعنی ماک اپ کے اوپر کس طرح شو کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ اب آپ کو میں نے یہ آئیڈیا دینا تھا کہ بزنس کارڈ ہوتا کہ ہے ہر سکول کالج کمپنی وغیرہ کا ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی کارڈ ہوتا اس کارڈ کو ہم کس طرح بنائیں گے اس کا بھی بہت زیادہ بزنس چر رہے ہیں جو ہم نے یہاں پہ چوتھی چیز سیکھنی ہے نا وہ کیا ہے وہ ہے پوسٹر یا بینر ڈیزائن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دکھا ہوا ہے پوسٹر یا بینر ڈیزائن آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر یا کہیں بھی جاتے ہوں گے آپ نے کئی پوسٹر یا بینر دیکھے ہوں گے کئی کمپنیوں کے بڑے بینر ہوتے ہیں جیسے فار ایزمپل ہم لگا کمپنی یا کوئی اور کمپنی جن کے بڑے بڑے بینر ہوتے ہیں یہاں پہ میں اگر بینر کا لفظ مینچن کروں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ بینر کی شیپ ہوتی کیسی ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جتنے بھی اوپن ہے نا یہ اگر میں ایست ایست اوپر کروں انہیں دیکھیں فار ایزمپل میں اس کو کہہ دیتا ہوں آپ اسے غور سے دیکھیں یہ یہ کسی کمپنی کا بینر ہے جسے لکھا ہوا ہے سپر سال یہ اس کمپنی کا بینر ہے یہ بینر اس طرح کے ہوتے ہیں ہم یہ بینر بنانا سیکھیں گے کہ آپ نے یہ بینر کس طرح بنانے ہیں اگر آپ نے کوئی ایمج سیو کرنی ہو تو وہ کس طرح کرنی ہے آپ نے اس ایمج پہ لیفٹ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد سیو ایمج پہ آنا ہے جب آپ ایمج کو سیو کریں گے یہ آپ کی ایمج سیو ہو جائے گی پہلی آپ سے ڈریکشن پوچھیں کہ آپ کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں سیو کریں گے یہ آپ کی ایمج سیو ہو جائے گی اس کے بعد جو ہم نے پانچمی چیز سیکھنی ہے نا وہ ہے انفو گرافک انفو گرافک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کبھی ایک بار یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی یا کسی کالج وغیرہ جو بھی کمپنی وغیرہ وہ کہتی ہے کہ میرا بہت زیادہ ڈیٹا ہے آپ نے یہ پورا کا پورا ڈیٹا ایک پیج کے اوپر شو کرنا ہے آپ نے یہ پورا کا پورا ڈیٹا ایک پیج کے اوپر شو کرنا ہے اور یہ اچھا بھی لگنا چاہیے جب آپ کوئی بھی ڈیٹا ہوتا ہے نا پورے کا پورے پیج کے اوپر شو کرنا چاہتے ہیں اور وہ اچھا بھی لگے تو آپ اس کے لیے نا ڈیزائن بناتے ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں نا انفو گرافک میں پوائنٹ ہوتے ہیں ٹو پوائنٹ اس اس کے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ بارہ پوائنٹ ہوتے ہیں آپ ٹو پوائنٹ فور پوائنٹ سکس پوائنٹ اتنے پوائنٹ اس کے اوپر بنا کے پھر اس کے اندر جتنا وہ ڈیٹا دے رہا ہے وہ ڈیٹا اس کے اندر انٹر کر کے اس کو دے دیں گے وہ ایک خوبصورت بھی لگے گا آپ اس میں ڈیزائن بھی بنا دیں گے اور وہ خوبصورتی بھی شو کرے گا میں آپ کو نہیں اس کی ایک پکچر شو کرتا ہوں یعنی آپ کو انفو گرافک آئیڈیا دیتا ہے انفو گرافک ہوتے کیسے اگر ہم یہ دیکھیں انفو گرافک اگر میں یہاں پہ امیج کے اوپر کلک کرتا ہوں میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اگر میں آپ کے سامنے یہ شو کروں اگر یہ آپ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کسٹمر کا کوئی بنا ہوا ہے جرنی میپ بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو ڈیٹا بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں یہ بھی ڈیٹا یہ بھی ڈیٹا یہ ڈیٹا جو جتنا تھا اس نے وہ ڈیٹا اگر میں اس میں بتاؤں آپ کو کتنے پوائنٹ ہے ایک دو تین چار پنچ چھ سات آٹھ نو اس میں نو پوائنٹ استعمال کیے گئے ہیں تو اس نو پوائنٹ کا اگر آپ فائیور کے اوپر اس کا آپ کو آرڈر مل جائے تو نو پوائنٹ کا کم از کم وہ آپ کو چالیس سے پچاس ڈالر ایزی لی دے دے گا تو یہ دیکھیں اس نے سارا کا سارا ڈیٹا بھی اس میں ایڈجیسٹ کر دیا اور اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے کہ یہ ہمیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہوتے ہیں انفو گرافک اگر آپ ادھر آ جائیں اس کو دیکھیں اس کے اندر بھی اس نے خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس نے یہ ڈیٹا بھی انٹر کر دیا ہے جو اس کا ڈیٹا موجود اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اس نے کافی سارا ڈیٹا بھی انٹر کر دیا ہے پکچر سے بھی اسے ایکسپلین کر دیا ہے اور یہ ایک انفو گرافک کا اوپر بہت بڑا کر کے لکھا بھی ہوئے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انفو گرافک انفو گرافک اس شیپ کے ہوتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے اس میں فوٹو شاپ میں اگلہ ہے پروڈک پیکجنگ پروڈک پیکجنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بھی میڈیسن ہوں گی ہر قسم کی میڈیسن ہوتی ہیں ان میڈیسن کو آپ نے کس طرح پیک کرنا ہے اس کے میڈیسن کے اوپر وہ ڈبے وغیرہ جو ہوتے ہیں میڈیسن کو پیک کرنے کے لیے وہ بھی گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں فارزیمپل ہم اسے کاپی کر کے کٹرول سی کر کے میں اگر میں گوگل پہ جا کے یہاں پہ پروڈک پیکجنگ سرچ ہو گیا ہے اگر آپ کے سامنے میں امیس شو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسی میڈیسن کا ڈبہ ہے تو یہ بھی گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے آپ نے بنایا ہے یہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے پروڈک پیکجنگ کو بنانا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے بھی یعنی جو کمپنی بغیر ہے ان کو بیچنا ہے یا آپ اس سے فائیور سے آرڈر لے کے اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں فائیور اپ ورک بہت ساری آن لائن مارکٹ ہے ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہمارا ایک لیکچر ایک ایک جو مارکٹ ہے اس کے اوپر ہوگا پریشان نہیں ہونا آگے ہے لیبل ڈیزائن آپ نے لیبل ڈیزائن کس طرح کرنا ہے فلائر ڈیزائن یہ دونوں بھی ہم کریں گے اس کے بعد میں جاتا ہوں لوگو ڈیزائن لوگو کا آپ نے اور آپ کو آپ نے اور کسی چیز کا نام بشک نہ سنا ہو لیکن آپ نے لوگو کا نام بلکل ضرور سنا ہوگا کہ لوگو ہوتے گئے ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی لوگو ہوتا ہے فار ایزیمپل میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہونڈائی کمپنی کا دیکھیں جو گاڑی والی کمپنی ہونڈائی اس کا بھی کوئی نہ کوئی لوگو ہے اگر آپ اور کمپنی میں دیکھیں میں نے یہ لوگو لکھ رہی ہے جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ والا یہ پیپسی کمپنی کا لوگو ہے اس کے علاوہ یہ کئی کمپنیوں کے لوگو یہاں پہ آویلیبل ہے آپ نے ہر کمپنیوں کے لوگو وغیرہ جس کا آپ کو آرڈر ہے آپ نے وہ آرڈر جیسے نیسلے کا اپنا لوگو ہے آپ نے لوگو کس طرح جنریٹ کرنا ہے لوگو بنانا بھی ہم سیکھیں گے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ای بک ای بک سے مراد ہے کہ بکس وغیرہ کے جو ہم مین ٹائٹل پیج ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیزائننگ وہ ہم دیکھیں گے الیسٹریشن الیسٹریشن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الیسٹریشن ہوتا گیا ہے الیسٹریشن مینز ہے کارٹون ٹائپ شکلیں آپ نے کئی کارٹون وغیرہ دیکھے ہوں گا ان کارٹون میں جو کارٹون وغیرہ کی شکلیں ہوتی ہیں نا جو کارٹون ٹائپ کوئی کسی بھی آدمی کو ہم کارٹون میں کنورٹ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ جو ہوتی ہیں وہ الیسٹریشن ہوتی ہے پارجمپل میں نے یہاں پہ الیسٹریشن لکھی ہے میں اگر یہاں پہ ایمیج بھی آ کے کلک کرتا ہوں یہ الیون لکھا ہوا نا اس لیے الیون شو ہو گیا اب ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کارٹون کی شیپ بنی ہوئی ہے یہ الیسٹریشن ہے یہ کسی کی اوریجنل شیپ کو اٹھا کے اس کو الیسٹریشن کر دیا گیا ہے میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اوریجنل شیپ کو آپ اٹھا کے اس کو کارٹون میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں کارٹون بنانے کی سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے ہم اس کے ہاتھ اور پاؤں چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے اور اس کا مو اور پیٹ وغیرہ بڑا سارا کر دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا خوبصورت لگے اس طرح کر کے وہ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کوئی اوریجنل شیپ تھی یہ کارٹون شیپ میں اسے کہتے ہیں الیسٹریشن یہ ہم سیکھیں کہ ہم کس طرح الیسٹریشن کریں گے اس کے بعد اگر ہم موف کرتے ہیں ہمارا ہے تھری ڈی ایمج کہ آپ تھری ڈی ایمج کو کس طرح بنا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح دیکھیں گے اگر میں یہی تھری ڈی ایمج کو کلک کر کے آپ کو تھوڑا سا گوگل سے آئیڈیا دے دیتاا ہوں کہ تھری ڈی ایمج کیا ہوتے ہیں یہ میں نے تھری ڈی ایمج پر کلک کر دیا اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹویل یہ اس کے ساتھ ٹویل میں었다 اس لیے انہوں نے ٹویل ٹویل شو کر دیا اگر میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں ٹویل کو یہ جو ساری بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ تھری ڈی ایمج ہے یہ تھری ڈی ایمج یہ کس طرح آپ نے بنانی ہے ہم یہ چیز سیکھیں گے یہ کہ سارے کے سارے مین پوائنٹ ہے جو ہم نے فوٹو شاپ اور الیسٹریشن یعنی ان سب میں سیکھنی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں ہوں گی جو ہم سیکھیں گے میں کل آپ کو اس کا نیکس ٹول جو ہمارت چل رہا تھا وہ سمجھاؤں گا لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے فوٹو شاپ میں کیا کیا سیکھنا ہے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اگر میرا آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سب بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن فوری طور پر مل جائے اللہ حافظ